بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیت المال سے وظیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے غزر اوقات تھا جب خلیفہ بنائے گئے تو حضب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فاروق کے لئے تشریف لے چلے راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے پوچھا کہاں چلے فرمایا بازار جا رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاوں ارز کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے ان کے پاس سلیں وہ آپ کے لئے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو عوستن ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ وہ مقرر فرما دیا ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹی چیز کھانے کے دل چاہتا ہے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدوں اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیاں کریں کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جاوے گی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت فرما دی اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے اس لئے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا اور آئندہ کے لئے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضروریات کو کافی بھی تھی جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے میرا پیشہ تجارت میرے اہل وعیال کو ناکافی نہیں تھا لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے اس لئے بیت المال سے میرے اہل وعیال کا کھانا مقرر ہوگا اس کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وسائل ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیعت فرمائی میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درم نہیں تھا ایک اوٹنی دودھ کی ایک پیالہ ایک خادم تھا بعض روایات میں ایک اوڑنا ایک بیچھونا بھی آیا ہے یہ اشیاء جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نعابت میں پہنچیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے کہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے موسیقی